ہم نے بہت زبردست قسم کی کڑی پکوڑا تیار کیا ہے اور یہ کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جنگی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی تباہ دیں اور ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے تیار کرتے ہیں کڑی پکوڑا ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش خورم ہوں گے آج جو انگریڈینز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو اس سے تیار ہونے والی ہے کڑی پکوڑا بنا رہے ہیں آج ہم بہت ہی زبردست قسم کا بہت آسان طریقے سے تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے آدھ پاؤ بیسن لیا ہے میں نے ایک سو پچیس گرام بیسن ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پاؤ دہی ہو یہ دہی جو ہے وہ کافی کھٹا دہی ہے کیونکہ میں نے اس کو دو دن پہلے سے لیا کر رکھا ہوا تھا اسی مقصد کے لیے کہ میں کڑی بناوں گی تو عام طور پر جو ہم دہی بازار سے لے کر آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اتنا کھٹا نہیں ہوتا میٹھا میٹھا سا دہی ہوتا ہے تو اس کے لیے جب بھی میں کڑی بناتی ہوں تو پہلے میں ایک یا دو دن پہلے دہی لیا کر رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ کھٹا ہو جائے تو دہی ہمارا ماشاء اللہ سے الحمدللہ کھٹا ہو گیا ہے ایک پاؤ دہی ہے آد پاؤ بیسن ہے یہاں پر تین کھانے کے چمچ میں نے رکھ دیا ہے گھی گرم ہونے کے لیے گھی ہو گیا ہے گرم ایک میڈیم سائز کی پیاز بسمیلر مرحیم کھٹا نے اس میں ڈال دیا ہے پیاز کو کرتے ہیں فرائی پیاز ہو رہی ہے براؤن تو تب تک میں دہی اور بیسن کو جو ہے بلینڈر میں ڈال کر اس کا مکسچر تیار کر لیتی ہوں تھوڑا پانی شامل کر کے میں نے کڑی کے لیے دہی اور بیسن کا مکسچر جو ہے وہ پانی ڈال کر تیار کر لیا ہے بلینڈر میں مسالہ جات میں آپ کو بتا دوں میں نے ہسوے ذائقہ نمک لیا ہے یعنی کہ میں نے ڈیرڈ چائے کا چمچ نمک ہے ایک دو چھٹکی کلونجی لے لی ہے یہ بہت ضروری ہے اس میں ڈالنا اور ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں اور ویسے بھی کم ہوا تو تڑکے میں ڈال کر آپ کو بیلنس کر سکتے ہیں ہلتی تھوڑی سی زیادہ ڈالے گی اس میں اس میں میں نے ایک چائے کا چمچ ہلتی لی ہے ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں دھنیا پاوڈر لے لیا ہے ایک چھٹکی اجوائن ہے یہ بھی ڈالنا ضروری ہے اور ایک چائے کا چمچ میتھی ہے کسوری میتھی جو سوکھی میتھی ہوتی ہے صاف کر لی ہے میں نے کیاس جو ہے وہ ہلکی سنیری ہو گئی ہے اور اب ہم یہاں پر شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ لہسے ندرک کا پیسٹ ایک آدمی نے اس کو کھلا لیں گے فرائی کر لیں گے دے چھلانے کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور اس میں ڈالیں گے یہ تمام مسالہ جات بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اس کی بھنائی کریں گے مسالوں کی تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں گرم سالہ آپ پیسا ہوا گرم سالہ جو ہے وہ شامل نہیں کریں گے اس سے کھڑی کا رنگ جو ہے وہ پھراب ہو جاتا ہے تھوڑا سا کالا کالا سا پڑ جاتا ہے کھڑی کا رنگ آپ نے مسالے کو بہت اچھا سا بھون لینا ہے مسالہ اچھے کھٹے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے میں تقریباً 6 گلاس پانی شامل کیا ہے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے پھر ہم دہی اور بیسن والا مکسچر جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے پانی گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں مکسچر شامل کرتے ہیں ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں گے یاد رہی ہے کہ چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے چمچ نہیں آپ نے روکنا اور اس وقت تک چمچ چلانا ہے جب تک کہ اس میں اچھا سا اُبال نہ آ جائے چمچ آپ نے روکنا نہیں ہے چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے بوائل آنا شروع ہو گیا جی دیکھیں اوپر آ رہی ہے کڑی اب یہاں پر بہت زیادہ اتیاط کی ضرورت ہے بے شک اب آپ چمچ روک دیں ٹھیک ہے اب چمچ نکال لیں باہر اور اب کڑی جو اوپر آ رہی ہے یہاں پر بہت اتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک دم سے باہر نکلتی ہے اور آپ نے فلیم کو یہاں پر بلکل سلو کر دینا ہے ایک دفعہ کڑی اوپر آ کے نیچے جاتی ہے تو پھر باہر نکلنے کا خطرہ نہیں ہوتا اس کے فلیم کو یہاں پر جو ہے وہ میں نے بلکل سلو کر دیا ہے تاکہ کڑی جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور یہاں پر تھوڑا تھوڑا ایسے چمچ کر کے اس کا جو وائل ہے اس کو ذرا نیچے کرنے کے کوشش کریں یہ دیکھیں یہ نیچے ہو رہا ہے اس طرح جو ہے وہ کڑی باہر نہیں نکلے کی یہاں پر صرف آپ کو بہت زیادہ اتی آپ کی ضرورت ہے کیونکہ کڑی ایک دم سے باہر آتی ہے اب آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے اور فلیم کو بہت ہی لو رکھنا ہے اور ڈھککن جو ہے وہ ہلکا سا ایک سائٹ سے کھولنا ہے اور اس کو ڈھائی سے تین گھنٹے آپ نے پکانا ہے دیکھیں جی دیکھیں میں نے ڈھکن رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں ایک سائٹ سے جو ہے وہ تھوڑا سا کھلا رکھا ہے اور فلیم جو ہے وہ بہت ہی لو ہے بلکل لو ہے فلیم نا یہ دیکھیں بس اتنا سا آپ نے کھلا رکھنا ہے اس کو اور یہ دیکھیں میں اندر سے دکھا دوں یہ دیکھیں کہ اس طرح پکتی رہے گی ہلکی ہلکی سی یہ دیکھ رہے آپ بس تو یہ آپ نے دھائی سے تین گھنٹے پکانی ہے یہ اس طرح کڑی کو چھیڑنا بے شک نہیں ہے چمچ بے شک نہ چلائیں اور جب تک ہی کڑی پکتی ہے ہم پکوڑوں کا مسالہ بھی تیار کر کے رکھ دیتے ہیں اچھا جی پکوڑوں کے لیے میں نے آتپاو بیسن لے لیا ہے ایک باول میں ڈال لیا ہے اور ایک میں نے آلو چھیل کر اس کو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور ایک ازت پیاس کٹ لیا ہے مسالوں میں میں نے تھوڑی سی اجوائن لی ہے ایک چھوٹے چمچ کسوری میتھی لی ہی ایک چھوٹ ، لیا ہے instructors ایک چھوٹے چھوٹے چمچ وون اب ان میں نے if Achy ایجا بے شاہ استعمال تمام مسالوں !! بسم اللہ الرحمن الرحیمち requires پیاز اور آلو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو پیسٹ بنا لیتے ہیں اس کا تقریباً آدھا کپ پانی کا شامل کر کے اس کو اس طرح تھک سا اس کا ایک پیسٹ بنا لیا ہے میں نے یہ دیکھے کتنا ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے کڑی کو پکتے ہوئے جی تقریباً تین گھنٹے کے قریب ہوگے ہیں اور اب ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں پکوڑے تلنا تو اس کے لیے میں نے فرائی پین میں گھی رکھ دیا ہے گھرم ہونے کے لیے گھی گھرم ہوتا ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے تلیں گے ایک ایک چمچ ڈالیں گے بس کیونکہ کڑی کے پکوڑے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑے کیونکہ وہ کڑی میں جانے کے بعد پھول جاتے ہیں گھی گرم ہو گیا ہے اور ہم اس طرح چھوٹے سے ایک ایک چمچ کے پکوڑے جو ہیں وہ ڈالنا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دیر بعد تمام پکوڑوں کو ہم اُلٹا کر لیں گے کمام کو کر لیں گے اُلٹا کچھ دیر بعد ہم پکوڑوں کو نکال لیں گے کیونکہ پکوڑے فرائی ہو گئے ہیں اسی طرح ہم تمام پکوڑے بنا لیں گے اچھا جی دیکھیں تمام پکوڑے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں الحمدللہ تیار اور کڑی کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کڑی وجیو ہے ماشاءاللہ وہ سائڈوں سے گھی چھوڑ رہی ہے یہ دیکھیں ہی چھوڑ گئے یہ سائڈوں سے اور ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں پکوڑوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ڈھک دیتے ہیں اور کچھ دیر سلو فلیم پر ہی پکنے دیتے ہیں تاکہ اس طرح جو ہے وہ پکوڑوں میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کڑی میں شامل ہو جائے گا پککے کڑی کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جائے گا پکوڑوں کے ساتھ اور پکوڑے بھی تھوڑے اس سے نرم ہو جائیں گے زیادہ نہیں ہم نے نرم کرنے تھوڑے نرم کرنے ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اتنے نرم ہوں اور ہم اسے ڈھک دیتے ہیں دوبارہ اور اب ہم تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تڑکہ تیار کرنے کے لئے ہم نے چار پانچ جوے لسن کے چھیل کر اس کو چھوٹے چھوٹا سا کٹ لیا ہے تھوڑا سا زیرہ لے لیا ہے گول والی مرچے نہیں ہیں لال جتنی آپ کو چاہیے اتنے لینے اور دو پتے ہم نے لیے ہیں یہ کڑی پتہ کے تو چلیے ہم کرتے ہیں سٹارٹ اور یہاں پر ہم نے وہی والا آئل جو تھا ہمارے پاس جس میں ہم نے پکوڑے فرائے کیے ہیں اس میں سے ہی ہم نے تقریباً تین کھانے کے چمبہ جو ہے وہ لے لیا ہے اور فلیم کو ہم نے آن کر لیا ہے اور اب بھی اس کو گرم کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں لیسن ڈالیں اس میں شامل کرتے ہیں لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا براؤن ہوگئے ہیں اس میں ڈالتے ہیں کڑی پتہ لال مرچیں اور زیرا تڑکہ تیار ہے جی اب اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کم ہو تو ہم اس طرح ہم شامل کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس طرح اس کا کلر بھی بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اللہ پسا ہوا گرمسالہ تقریباً آدھی چائے کی چمچ اور اب ہم اس کو ڈھاک دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی کڑی تیار ہو گئی ہے تو کیسے لگی آپ کو یہ کڑی پکوڑا ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے آنے والی ویڈیوز کا اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ